بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد اسلام علیکم آج بہت زبردست اور بہت کام کا ٹاپک لیے کہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ہوں بہت وجہ سے دیکھئے گا جانئے گا سمچئے گا اور اس کو اپنی روز مرہ لائف پر لاغو کیجئے گا اپنے لئے اپنے پیاروں کے لئے ضرور ان ٹپس کو یوز کیجئے یقینا انشاءاللہ اس کے بہت سارے فائدے آپ کو حاصل ہونے والے ہیں میں نے ان کو استعمال کیا ہے بہت ساری چیزوں کو میں نے پرک کے دیکھا ہے مجھے تو بہت بہت یہ فائدہ مند لگی ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ آپ سے شیئر کیا جائے اور بہت اچھی سی محنت کر کے ویڈیو بنائی ہے امیدہ آپ کو پسند آئے گی اپنا فیڈبیک دیجئے گا کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کیسے لگتی ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا آج کے ہم جو ہماری ٹپ نمبر ون ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اگر ہم اپنے دماغ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں بہت ذہین بننا چاہتے ہیں بہت شاب مند بننا چاہتے ہیں بہت اپنی قابلیت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو میں اٹلیسٹ آٹھ گھنٹوں کی پرسکون نیند لینی ہوگی نیند وہ بھی پرسکون نیند اٹلیسٹ اٹلیسٹ ایٹ آرز لازمی ہے کر کے دیکھیں انشاءاللہ بہت سرے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے اور ٹپ نمبر دو ہے یہ بھی میری آزمودہ ٹپ ہے اپنے پیروں پر مساج کیجئے پیروں کے تلووں پر مساج کیجئے آئل کا جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے مستر آئل ہے زیتون کا تیل ہے جو بھی ہے آپ وہ استعمال کیجئے اپنے پیروں کے تلووں پر ناخروں میں ڈالیے اور یقیناً یقیناً آپ کے آئی سائٹ کو فائدہ ہوگا اور اس سے میدے کو بھی بہت اچھا ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کے اسٹرامک کے اوپر بھی ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اپنے میدے کو اسٹرامک کو ہیلتی رکھنا چاہتے ہیں بیماریاں سے بچانا چاہتے ہیں تو کولڈ فوڈ یعنی بہت فروزن جو چیزیں ہیں بہت تھنڈی چیزیں ہیں ان سے پرہیز کیجئے ان کو بند کر دیجئے پھر دیکھیں آپ کی صحت کتنی اچھی ہوتی ہے یہ بھی میں نے کر کے دیکھا ہے بہت فرق پڑتا ہے اس سے اور جناب اگر آپ اپنے جگر کو اپنے لیور کو بہت ہیلتی رکھنا چاہتے ہیں تو جنک فوڈز کو بائی بائی کر دیجئے اور یہ کرنا ہوگا آج نہیں تو کل آپ نہیں کریں گے یہ تو ڈاکٹرز کروا دیں گے وقت کروا دے گا تو بہتر ہے وقت پر جو کام کیا جائے وہ اچھا ہوتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کیڈنیز آپ کے گردے سے حد مند رہیں تو تو آپ لازم ہے کہ رات کو سونے سے پہلے باتھروم سے فائے گھولی جئے یہ بہت ضروری ہے اور ٹپ نمبر سکس ہے بہت کام کی ٹپ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مسانہ ہیلڈی ہو آپ کے مسانے میں کوئی کسی قسم کے اشیوز نہ ہوں تو آپ پیاز کا استعمال اپنی خوراک میں کیجئے پیاز جو ہے وہ آپ کے مسانے کو ہیلڈی بنائے گا اور جی آج کی ٹپ نمبر ساتھ ہے لیمن کا یوز لیمن کو استعمال کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنڈیکس کا اشیو نہ ہو اپنڈیکس سے بچنے کے لیے اپنے روزانہ کی خوراک میں تقریباً ایک سے ہاف سے ایک لیمن جو ہے اس کو ضرور استعمال کیجئے پھر دیکھئے فیٹ کہاں جاتا ہے اور اپنڈیکس کہاں جاتا ہے اور آج کی ٹپ نمبر آٹھ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گلہ کبھی بھی خراب نہ ہو یا بہت صحت مند رہے تو بلیک پیپر کو یوز کیجئے آپ اپنے ہر کھانے میں جس میں یوز ہو سکتی ہو بلیک پیپر کا قصر سے استعمال کیجئے اور آج کی ہماری ٹپ نمبر نائن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پھیپڑے آپ کے لنگز ہمیشہ ہیل دی رہے ہیں تو سموکنگ کو بائی بائی کر دیجئے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیجئے اس کو آپ بھی چھوڑیئے اپنے پیاروں سے بھی چھوڑوائیے یہ یہ کلر ہے سائلنٹ کلر ہے جو پتہ نہیں چلتا اور انسان کو اندر سے خالی کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں نے بہت سارے مسائل دیکھے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ناک سے ریلیٹر جو چیزیں ہیں یا ہمارا ناک جو ہے وہ ہیلدی رہے ہیلدی نوز کے لیے لازمی ہے کہ ہم منٹ استعمال کریں آپ ضرور اس کو استعمال کیجئے میں بہت کسرت سے منٹ استعمال کرتی ہوں مجھے بہت پسند بھی ہے اور کسرت سے استعمال کرتی ہوں الحمدللہ اور کبھی کوئی اس طرح سے ایشو نہیں ہوا ہمیں ماشاءاللہ اور اگر آپ اپنے دل کو دندرست رکھنا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ آئل سے اور ہر قسم کی چکنائی سے پرہیز کیجئے بہت زیادہ نمک استعمال نہ کیجئے یقیناً آپ کا دل صحت مند رہے گا اور اگر دل صحت مند ہے تو انسان صحت مند ہے دعاوں میں یاد دکھئے اجازت چاہوں گی السلام علیکم